السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بخیر و آفیت سے ہوں گے آج میں صرف ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو مجھ کو ریگولر سنتے ہیں اور میری کاوشوں کو پسند کرتے ہیں اور میری علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ ابھی میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو ایک صاحب کا کمنٹس آیا ہوا تھا سیتالیس منٹ پہلے ہی کہ سر ان کا نام ہے سمجھے عالم فیروز تو اس طرح کے کئی کمنٹس آتے رہتے ہیں تو میں اس کے حساب سے پھر سوچا کی بات کرتا ہوں سر ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کا یوز کیجئے کیونکہ وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا فاکس میں نہیں آ رہا ہے تو یہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو اسمارٹ بورڈ ہے اس میں جو کام کی خوبصورتی ہے وہ وائٹ بورڈ پہ نہیں ہے لیکن یہ تو ہم لوگ مجبوری کے حالت میں جہاں کسی طرح اس کو چلا رہے ہیں تو میں یہ کام جہاں فلی انداز میں سمجھے کہ تقریباً ایک سال سے کر رہا ہوں اور بیچ میں مجھے کھانسی کی شکایت ہو گئی اور ابھی بھی ہے لیکن کسی طرح اس کو منیج کر رہا ہوں اور پھر جہاں بچی کا مرحلہ آ گیا تو اس وجہ سے کام میں کچھ جہاں اتار چڑھاؤ رہے لیکن یہ میرے ہوبیز میں سے ایک طرح سے پڑھنا پڑھانا یہ وہ تو آج کل جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں دام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے انفیلیشن کا زمانہ آ گیا ہے اور اس طرح کی چینل چلانا تھوڑا دشوار ہے خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ کائنڈ ماسٹر میں جس سے ایڈیٹنگ کرتا ہوں تو پچھلے سال میں لیا تھا تو سمجھے کہ گیارہ سو میں پورے ایک مہینے کا تھا یہ ایک سال کا تھا ابھی صرف ایک مہینے کا گیارہ سو روپیہ کائنڈ ماسٹر کی پریمیم ہے اسی طرح سے پھر جہاں نٹ کے جہاں پانچ سو روپیہ منتھلی ہے پھر آپ دیکھیں گے لائٹ بھی لوگ رہے ہیں پھر میں سوچتا ہوں کہ کوئی اچھا ایڈیٹر بندہ کو بھی رکھوں کیونکہ میں خود ہی ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور پھر میں یوٹیوب کا بھی پریمیم لیے ہوا ہوں اور جو کرنٹ افیر میں جو میں نیوز بہت فاسٹ بتاتا ہوں تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میں کئی اخبارات کو جہاں مطلب سبسکریپشن یا پھر بڑی بڑی کلاسز تو اس کو سمجھے کہ جو آئین کیا ہوں تو وہ سارے اخراجات ملا کر کے کافی ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی مجھے ریگولر سنتے ہیں اور ریگولر فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ کام ہوتا رہے تو ان کے لئے میرا مشورہ یہ ہے آپ لوگ بھی اپنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس چینل کے ممبر بنیے اور اگر ممبر بن جائیں گے تو وہ میرے لئے کام آسان ہو سکتا ہے اور اس میں بہتری بھی لائے جا سکتی ہیں لیکن میں مت کسی بھی ممبر کے کسی بھی حکم کا پابند نہیں ہوں گا اور نہ میں کوئی کمیٹسمنٹ کر رہا ہوں کہ ایسا چلا ہوں گا ویسا چلا ہوں گا بس یہ ہے کہ جیسا چلنا ہے ویسا ہی چلے گا ممبر کے لئے فائدہ یہ رہے گا جو لوگ ممبر بنیں گے تو ان کے لئے میرے چینل کے ہر ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے چینل کے ہر ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں تو اس کے لئے آپ کو ممبرشپ لینی پڑے گی اور ممبرشپ میں جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جو ہے رکھوں اس کو منتھلی فیس تو میرے حساب صاحب ہر طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازہ بھی ہے نہیں کسی کو کم نوازہ ہے کسی کو زیادہ نوازہ ہے تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ مطلب جوائن بٹن میں تین آپشن ہیں تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ اپنے موسط کی حساب سے اس کو سیلٹ کر سکتے ہیں اور اگر میرا میری ضرورت پوری ہو جائے گی تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی بھی ویڈیو کو پرابیٹ کرنے کی ہر ایک کے لئے عام رہے گا اور اگر جو ہے لوگ اس میں آگے بڑھ کر کے نہیں آئیں گے تو پھر میں جو ہے دوسرا آپشن پہ اور کروں گا اس لحاظ سے آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے اس معاملے میں تو آپ مجھے مشورہ دیجئے تو اسی حساب سے جو ہے میں یہ کروں گا اس میں یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا مشورہ آئے گا کہ موبائل نمبر دے دیجئے اور یہ کیو آر کوڈ جو ہے شیئر کیجئے تو میں وہ نہیں شیئر کر سکتا اور بس ایک ہی ذریعہ رہے گا آپ کو کنٹیوٹ کرنے کا وہ جوائن بٹن آپ کو کرنا ہے تو وہ ہی کریں گے وہ سیکورٹی ایشیوز کے حساب سے میں اس کو فکس کیا ہوں اور پاکستان کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پاکستان کے جو بھی حضرات ہیں تو وہ ان کے لیے میرے طرح سے فری ہے اور وہ مطلب سسکرائب نہ بھی کریں جوائن نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے اللہ نے ان کو نوازہ بھی ہے تو ابھی وہاں جو غریب لوگ ہیں ان پہ وہ دھیان دیں میں جو خاص طور سے مخاطب ہوں جو میرے ہندوستان کے خاص طور سے سننے والے ہیں ان لوگوں سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو اور اچھے انداز میں ہو احسن انداز میں ہو تو آپ میرے چینل کا ممبر بنیے مستقل اگر سننے والے ہیں تو یعنی مستقل کرنٹ افیار چاہتے ہیں مستقل آپ تاریخ چاہتے ہیں مستقل آپ پرسنالٹی کے بارے میں چاہتے ہیں درسِ قرآن چاہتے ہیں درسِ حدیث چاہتے ہیں تو آپ ممبر بنیے ورنہ ہر آدمی کے لیے دینی کام تو فریر ہیں درسِ قرآن وغیرہ تو مدلب کوئی اس میں مسئلہ نہیں رہے گا لیکن یہ جو اکیڈمک کا معاملہ ہے جس میں محنت بہت زیادہ لگتے ہیں ٹائم ٹیکنگ ہے ان کے لیے کتابیں خریدنی پڑتی ہیں اس کے لیے جو ہے پریمیم لینا پڑتا ہے تو اس کے لیے تو یقینی بات ہے کہ بینہ خرچ کے تو نہیں ہو پائے گا تو یہ جو ہے میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اس پر ضرور مجھے مشورات دیں